دوستو آج ہم بات کریں گے اپنی کومیڈی ویڈیوز سے سب کے دلوں پر راج کرنے والے ساگر پوپ کے بارے میں دوستو ساگر آج اتنے خوش ہے یہ تو سب کو دیکھتا ہے پر اس کے پیچھے کی جنگینوں نے کتنے دکھ اور تکلیفوں کے ساتھ گجاریس بات کا بنداجہ بھی نہیں لگا سکتے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ساگر اور ان کی لائف سے جوڑی دھیر ساری ایسی باتیں جو ساید ہی آپ جانتے ہوں گے جیسے ساگر پوپ نے اپنے کریئر کی شروعات کب اور کیسے کی اور ساتھ ہی جانیں گے کہ ساگر نے اتنے کم شمیع میں فرض سے عرض تک کا سفر کیسے تینک کر لیا تو ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو بینہ سمیہ برباد کیے دوستو ساگر کا پورا نام ساگر سبرنیا ہے اور سوسل میڈیا پر لوگ انہیں ساگر پوپ کے نام سے جانتے ہیں ساگر کا جنم ساتھ جولائی دہوجار ایک کو علور راجستان کی لور میڈل کلاس فیملی میں ہوا تھا ساگر کی فیملی میں ان کے ممی پاپا اور ایک بھائی ہیں ساگر نے اپنی سکولنگ اپنے گاؤں کے ہی ایک سرکاری سکول سے کمپلیٹ کی ہے ساگر بچپن سے سب کو ہسانے والے رہے ہیں ساگر کو بچپن سے ڈانس اور کومیڈی کرنا بہت پسند تھا اسی وجہ سے ساگر کا پڑھائی میں من کم ڈانس اور کومیڈی میں زیادہ لگتا تھا ساگر اور ان کے دوست مل کر ڈانس اکیڈمی چلاتے تھے اور اس کے بعد جو ٹائم بستا تھا اس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر لائک کی ایپ پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے تھے ویڈیوز بنانے کے لئے ساگر کو ان کے بھائی نے ایک سیکنڈ اینڈ آئی فون خرید کر دیا تھا اپنے کریئر کی شروعات تو ساگر نے کر ہی دی تھی لیکن اس بات سے وہ بلکل انجان تھے کہ ایک دن یہ کام انہیں اتنی ترقی کروائے گا اس کے بعد جب ٹک ٹوک میوزیکل ہوا تو ساگر ٹک ٹک پر کومیڈی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگے اس میں وہ لگتار کاجل کی ویڈیوز بناتے تھے ساگر کو ان ویڈیوز کی وجہ سے لوگ کاجل کہنے لگے اور پھر ساگر نے اپنی ٹک ٹک آئی ڈی ساگر کاجل کے نام سے بنائی ٹک ٹک پر محنت کرنے کے بعد ساگر کے ٹک ٹک پر 2.2 ملین فولور کمپلیٹ ہو گئے تھے کی تبھی بھارت سرکار نے کنیکارنوں کی وجہ سے ٹک ٹک بین کر دیا ٹک ٹک بین ہونے کے بعد ساگر کو بھی دوسرے کریٹرز کی طرح بہت برا لگا لیکن ٹک ٹک بین ہونے کے کچھ مہینوں بعد انسٹرگرام نے اپنا ریلز فیچر لونچ کیا جو کہ ٹک ٹکرز کے لیے ایک بہت ہی کسی کی بات تھی انسٹرگرام ریلز لونچ ہونے کے بعد ساگر بھی انسٹرگرام پر اپنی کومیڈی ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگے ساگر کو انسٹرگرام پر بھی لوگوں نے ٹک ٹک کی طرح خوب پیار دیا اور آج یہی وہ وجہ ہے کہ آج ساگر کوپ کے انسٹرگرام پر سیون ملین فولوور کمپلیٹ ہو چکے ہیں چلی اب بات کرتے ہیں ساگر کوپ کے ریلیشنسپ کے بارے میں تو دوستو جب ساگر کوپ سے ایک انٹریو میں ان کے ریلیشنسپ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس پر ساگر کوپ نے کہا تھا کہ وہ دو سال پہلے کے ریلیشنسپ میں تھے لیکن ان کی گل فرینڈ انہیں یہ کہہ کر چھوڑ گئی تھی کہ تم کچھ نہیں کر سکتے جس پر ساگر کوپ نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جب ان کے انسٹرگرام پر ہنڈرڈ کے فولوور کمپلیٹ ہو گئے تھے چلی اب بات کرتے ہیں ساگر کوپ کے یوٹیوب کے بارے میں تو دوستو ساگر کوپ کے یوٹیوب پر تین لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اور اس پر یہ ولوگز اپلوڈ کرتے ہیں دوستو آج ساگر کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی انسان کو جرورت ہوتی ہے ساگر نے ایک انٹریو میں بتایا تھا کہ ایک ٹائم تھا جب ان کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا تو یہ تھی آپ کے فیوریٹ سوسل میڈیا انفرنسر ساگر پوپ کی چھوٹی سی کہانی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کرنا اور اگر چینل پر پہلی بار ویزٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں کسی نیکچ ویڈیو میں جائہند وندے ماترم